ہائی ویور ہماد حسن ایک دو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ویورز ہم سکرین پہ رائٹنگ کلاسز کو دیکھ رہے ہیں اس کو پڑھ رہے ہیں اور ہم اس وقت ایک کرٹیکل جنکشن پہ اور اس کو ہم کہتے ہیں سٹوری ڈیولپنٹ میں نے آپ کو بہت پہلے بھی کہا تھا ویورز کو یوٹیوب پہ بھی شاید بہت دار ویڈیوز مل جائیں جو کہ سٹرکچر پہ کام کرتی ہوں لیکن آپ کو سٹوری ڈیولپنٹ کے بارے میں بہت کم ہی دیکھنے کو ملے گا اور پڑھنے کو ملے گا ایون آپ امریکن سکولز میں بھی چلے جائیں چونکہ سٹوری ڈیولپنٹ ہی وہ امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آئیڈی کو کیسے پیپر پر لے کر آنا ہے اس کے پاس سٹرکچرز آ جاتے ہیں اور سٹرکچرز کو بھی پڑھنا ایمپورٹن ہوتا ہے لیکن وہ بات کی بات ہم اس کو دیکھیں گے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈی سبسکرائب ٹو می چینل اور اس کو زیادہ سے زیادہ آپ اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں جوائن کریں اور ہمیں کمنٹس میں اچھا انٹریکشن ملے تو ویورز آئیے آج کا لیکچہ سٹارٹ کرتے ہیں لوٹس لاسٹ لیکچر میں ہم اس پوزیشن پہ پہنچے تھے کہ جو میرے پاس انویزیبل سٹرکچر ہے اور جو میرے پاس ویزیبل سٹرکچر ہے یہ اس کے بارے میں ہم تفصیلیں پڑھ چکے ہیں اور اس کو جو ملا رہا ہے آپس میں وہ ایک پریمیس لائن ہے اگر ہم نے اپنے انویزیبل سٹرکچر کے اتنے زیادہ کلاوٹ کو کمپوننٹس میں توڑ کے ویزیبل میں لے کر آنا تو ہمیں پریمیس لائن کی ضرورت پڑے گی پریمیس لائن کے بارے میں نے کہا تھا کہ جس طرح کے سٹوری پریمیس ہوتا ہے وہ تو ایک آپ کو میں نے بتا تھا کہ ویسل ہے ایک کونٹینر ہے جس کے اندر آپ کی سٹوری بیٹھی ہے تو پریمیس لائن بھی تقریباً وہی چیز ہے لیکن دیفنیٹلی یہ اس کو انویزیبل کمپوننٹس کو دیکھنے میں آپ کی مدد کرے گی from invisible to visible structure میں تو اس میں ویورڈز ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پریمیس لائن کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ہمارے پاس چار پارٹس ہوتے ہیں ویورڈز اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ پہلا پارٹ تھا میرا وہ تھا پروٹیگنسٹ پارٹ اس کے بعد تھا میرے پاس ٹیم پارٹ پھر تھا میرے پاس میرا جو اپوزیشن پارٹ اور پھر تھا جی نو مو یہ میرا چار پارٹس ہے جس میں میں نے کہا کہ میری پریمیس لائن بیٹھی ہوئی ہے اس پریمیس لائن کے یہ چار پارٹ ہم کمپلیٹ کریں گے تو ہم بسیکلی انویزیبل سے ویزیبل سٹیکچر میں پریکٹیکلی پیپر پہ آ جائیں گے it means کہ ہم نے پروٹیگنسٹ اور ٹیم پارٹ کو پڑھا تھا اور پروٹیگنسٹ کے پارٹ میں ہم نے کہا تھا کہ جو ہمارے انویزیبل کے پہلے دو پارٹس ہیں یعنی کہ کریکٹر یا کمپونٹس ہیں کریکٹر اور میرا کنسٹرکشن یہ میرا پروٹیگنسٹ کا پارٹ ہے اور اس پروٹیگنسٹ کے پارٹ کو پریمیس لائن جب آگے لے کر جائے گی تو وہ ہم نے بتایا تھا کہ وہ کیا ہوگی کہ کسی ایوٹ نے کریکٹر کو سپارک کیا اور اس کا لائن اف ایکشن چینج ہو گیا اسے ہم کہتے ہیں کنسٹرکشن اور کریکٹر اوکے اس کے بعد ہم آئے تھے ٹیم پارٹ ٹیم پارٹ پہ جو ویوز میں نے ٹیم پارٹ تھا اس کے اندر دیفنیٹ میں آتا ہے اس کا ڈیزائر کیا ہے اور اس کے بعد اس کی ریلیشنشپ کیا ہے ویوز دیکھیں گے جو ڈیزائر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ابھی فیس بک پہ میں نے ایک دن پہلے فلم بیکھی جوکر جوکے 2020 کے آسکر کے لئے نومینیٹڈ میں نے فیس بک کے کسی کی پوسٹ پر جواب لکھا تو اس پر میں نے لکھا کہ پروٹیکنسٹ کا جو ڈیزائر تھا جوکر میں وہ میری سمجھ میں نہیں آیا یعنی کیا نہیں سمجھ میں آیا بسیکلی کہ وہ یہ تو کہتا نظرہ میں آیا کہ ہی وانٹس ٹو بی ایک کومیڈین میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بڑے رائٹرز بھی کہاں پہ لیک کرتے ہیں ہی وانٹس ٹو بی ایک کومیڈین یہ ہمیں یہ میرا پہلا تاثر تھا اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس فلم میں پہلی کنسٹکشن جو ہے 29 منٹس میں آئی پہلے 29 منٹس کے بعد اس کی کنسٹکشن آئی کہ جس میں اس کو جوب سے نکال دے جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک گن ہے ٹھیک ہے اور کلاؤن کے پاس گن نہیں ہونی چاہیے یہ اس کی کنسٹکشن تھی اور اس کو نوکری سے نکال دے جاتا ہے تو میرا نظیق یہ اس کی کنسٹکشن تھی اوکی ویورز اب میں بات کروں ڈیزائر کی تو وہ ایک کومیڈین بننا چاہتا ہے لیکن ہمیں کبھی بھی یہ تاثر نہیں آیا فلم میں کہ وہ واقعی ایک اچھا کومیڈین بننا چاہتا ہے کیونکہ اس کے اپنا ایک نیرولوجیکل ڈیفیس سنڈروم ٹکس چل رہا تھا جس میں وہ بار بار ہستا ہے اور اس کی بیماری ہے اس کی کنڈیشن ہے نیرولوجیکل تو اس کو کچھ لوگوں نے یہ جواب دیا کہ دیکھیں جی آپ کس طرح بات کر رہے ہیں ڈیزائر کیوں نہیں تھا وہ ڈیزائر یہ تھا اس کا کہ وہ چاہتا تھا اس کو لب کیا جائے وہ چاہتا تھا کہ وہ ایکسپٹ ہو یہ ڈیزائر نہیں ہوتا this is not a ڈیزائر please remember it viewers ڈیزائر یہ نہیں ہوتا ڈیزائر آپ کا سمپل آپ کا گول ہوتا ہے وہ آپ کا انٹرنل جنرنی کبھی گول ہوسکتا لیکن میں نے آپ کو کہا کہ اس میں بھی آپ کنفیوز نہ ہوں تو viewers ہم نے کیا دیکھا اس فلم میں جا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لف بھائی وہ اگر وہ ایک ہینڈی کیپ کریکٹر ہے تو why he should be loved because he's a handicapped تو یہ ایک بڑی shallow writing ہے مجھے یہ تاثر یہ تھا کہ یہ اس کا ڈیزائر ہے کہ وہ کومیڈیر بننا چاہتا اور فلم کا ڈیزائر اور فلم کا گول بھی مجھے ہی نظر آ رہا تھا لیکن all together وہ ایک revenge story میں چینج ہو گئی یعنی کہ جو بھی اپنا degrade کرتا تھا وہ اس کو گولی مار دیتا تھا تو that is all تو یہ اس کا کہاں ہے ڈیزائر تو یہ ڈیزائر نہیں ہوتا تو میں نے یہی فیس بک پہ لکھا کہ اس کا کوئی ڈیزائر نہیں تھا تو اس پر مجھے بڑے بڑے مجھے ہوئے ہالی وڈ میں بیٹھے ہوئے ایک دو لوگوں نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں پھر میں نے ان کو ایک لمبی چٹھی لکھی اس کے جواب میں اور میں نے بتایا کہ بھائی جن یہ ڈیزائر نہیں ہوتا آپ love کیے جانے کا آپ کا ego تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ کا internal journey میں ہم دیکھ لیں گے but that is not a goal that is not a desire خیر ہم اس پر تھے اس کے یہ بات بیچ میں آگئی میں نے کہا اس کا ذکر کر دوں اس کے بعد viewers تو viewers اس کی premise line ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اب کیا ہوگا character پہ پہلے ایک action کوئی event وہ اس نے spark کیا character کوئی line of action کو بدلے اس کے بعد وہ team up کر رہا ہے وہ team up کر رہا ہے ایک character سے یا زیادہ character کے ساتھ towards a common purpose جو purpose اس کا desire ہوگا تو وہ ہم نے پچھلی دو میں پڑھ لیے ہیں اس کو دوبارہ اس میں کرنے کی ضرورت نہیں اب ہم third part میں آتے ہیں جو کہ میری opposition کا part ہے تو opposition کے part میں اب ہوگا کیا کہ میرے اگلے دو components رہیں گے invisible کے اور وہ کیا ہیں وہ ہیں آپ کے resistance اور adventure جو purpose کو روکنے کے لیے ایک force اس پر لگے گی it's an external force وہ usually character ہوگا جو کہ آپ کو resistance اس character کی پیش کرے گا تو اس کی premise line میں میں کیا سکتا ہوں کہ basically یا premise line develop کر رہے ہیں viewers یاد رکھیں اور premise line اس لیے develop کر رہے ہیں کہ اس کے چار parts ہیں اور چار parts جو ہیں important ہے invisible سے visible میں لانے کے لیے تو ہم پہنچیں third part پر resistance اور adventure اور اس کی premise میں یہ بنتی ہے کہ یہ جو force اب اس character پر لگے گی یہ ایک total disorder پیدا کرتے گی تو ایک پورا disorder پیدا ہو جائے گا اور ہم basically adventure اور resistance کے اندر ہوں گے اس وقت یا ہماری chaos پیدا کر دے گی ٹھیک ہے نا افرہ تفری پیدا کر دے گی مسائل پیدا کر دے گی تو یہ میرا ہے third part اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ جو resistance اور adventure میں ہے میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پر آپ کا antagonist وہ introduce ہو چکا ہے اور وہ کیا کرے گا کہ وہ ہمارے main character کے جو purpose ہوگا اس کو روکے گا اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ viewers کے sometime سممیم میں نہیں آتا آپ کا antagonist کون ہے film joker میں بھی ہمیں اس کے antagonist کا نہیں پاتا اس کے antagonist کون ہے joker film میں اس کا himself ہے وہ کوئی antagonism نہیں ہوتا وہ وہ اپنے ہی neurological damage کو اپنا antagonist تصور کر رہا ہے چونکہ film definitely change ہو گئی towards a revenge story تو پھر کیا ہوا ایک تو یہ اور دوسرا جو antagonist of a society یہاں وہ rich لوگ ہیں جو کہ غریبوں کا استحصال کرتے ہیں غریبوں کو مارتے ہیں ان کو زندہ نہیں رہنے دیتے ان کو جینے کا حق نہیں دیتے اس کے خلاف ہے تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ کا antagonism اس قسم کی ہوتے ہیں society کے sins کے جتنے بھی antagonism ہوتے ہیں وہ powerful antagonism نہیں ہوتا اس لئے آپ کو اچھا اس میں ایک character دیا تھا انہوں نے کیونکہ امیر society کا سب سے بڑا شخص سمجھ سکتے ہیں اور وہ لوگوں کو غریب لوگوں کو غریب لوگوں کو گھاس نہیں ڈالتا تھا لیکن اس کا character اس سے developed ہی کیا گیا ٹھیک ہے وہ شاید ایک scene میں ہمیں نظر آئی یا ایک وہ scene جس کو مارتا اور وہ بھی hero اس کو نہیں مارتا اس کو ماب ہوتا اس کو مارتا تو میرے مزدیک یہ بہت ہی مطلب حالانکہ Joker Oscar 2020 میں nominate ہوئی تھی میں اس وقت یہ فلم نہیں دیکھی اس لئے میں نہیں جانتا تھا لوگوں نے اس تعریف کی لیکن میں بہت عرصے سے فلم نہیں دیکھ تو میں Joker بھی نہیں دیکھی یہ میں بتایا کہ یہ واقعی deserve نہیں کرتی آسکر لینے کو تو اس لحاظ سے دیفنیٹلی میں Parasite کو یہ آٹھ نو فلم چھو نو منٹ کی تھی اس میں پیرا سائٹ ہی بیسٹ فلم سمجھ جاری تھی مجھے اس میں کنسٹکشن بہت کلیر تھا مجھے کریکٹر کا پتہ تھا مجھے ٹیم اپ کا پتہ تھا مجھے ان کے ریلیشنشپ کا پتہ تھا مجھے ریزیسٹنس کا پتہ تھا اس لئے وہ لوگوں کو پسند دیں تو فلم جوکر میں اس کی ایکٹنگ کا اپنا کمال ہے دیو پی نے بڑے کمال کے سینز لئے ہیں اور جو سیٹ اپس لگائے ہیں وہ جو سکسٹی سیونٹی سکے بہت اچھا وہ بہت خوبصور ساری چیز ہیں تھی دیفنیلی وارم بھرز کی فلم ہے تو دیفنیلی ان کے لئے سٹوڈیوز میں ڈیویلپ کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی لیکن میں سٹوری ڈیویلپ کی بات کر انٹیگونیز کا مسئلہ آگیا اب ہم انٹیگونیز ہمیں سمجھ نہیں آری تو پھر ہمیں اپنے آپ سے دو تین سوال پوچھ نے پڑ گے وہ کون سا ایسا کریکٹر ہے آپ کے پلوٹ میں جس کو وہ ہی ڈیزائر ہے جو کہ آپ کے پلوٹ کرنا چاہ تیسرا آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے اور پوچھ پوچھ کے اگینسٹ کون سا ایسا کریکٹر ہے جو کہ ایکسی اپوزیٹ ہے یا ریفلیکشن آف یور پوچھ ہے تو یہ آپ چوتھ اپنے انٹیگونیز کو نکال پائیں گے ہمارا جو ہے بیسی آگیا اس دی نومو کا پارٹ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں جو سٹوری میں نے پہلے شکیل اور احمد کی ہم کر رہے تھے جس میں وہ بینک روبری کی طرف اس کو کہتا تھا اب دیکھیں کریکٹر آپ ہمیں نور آ رہا تھا کہ وہ امیر ہونا چاہتے ہیں وہ بینک کو لوٹ نہ چاہتے ہیں اس کا ڈیزائر ہے اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ شکیل اور اپنے پرانے گینگسٹر رائیول کے ساتھ ٹیم اپ کر کے بینک روبری کا پلان پڑھ تھے یہ دو پارٹ ہم نے پڑھ اس کو آگے لگا ہے اور اس کو آگے لگانے کے بعد اس کو پھسانے کی کوشش کی ہے اور اب وہ بیسیکلی رائیول گینگ کے لیڈر سے مل کر احمد پر یہ الزام دھر کے اس کو فارغ کروانا چاہتے ہیں اور پیسے لے کر بھاغ چاہتے ہیں اس کا ملب ہے کہ یہ اب وہ حصہ ہے فلم کا یا آپ کے پلوٹ کا جو کہ آپ کی سٹوری کو آگے چلا رہے ہیں پارٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ نظر آرہ ہے کہ اب یہ دکھا دیکھ تو آپ کی فائن ریزسٹنس ہے اور یہ ایڈوینچر بھی ہے کیونکہ وہ کہہ اس تو آگیا اس کے اندر کیونکہ وہ پریشانی رائیول گینگ کا لیڈر آپ کا انٹیگون سٹوری بنا چونکہ شکیل ہی وہ پلان کر رہا ہے کہ جو احمد ہے وہ فال گائے بنے جس ہم نے زلیل کر شکیل آپ بیسیکل انٹیگون سٹوری ریزسٹنس دے رہا احمد کو وہ جو ہمارا رائیول گینگ کا لیڈر ہے جس ہم لیڈر کہتے ہیں کہ اس میں بیسیکل احمد کو پرابیمز تو آ رہی ہیں لیکن انٹیگون شکیل تو ون ٹو اس کے ریزسٹنس شکیل کے ساتھ بن رہی ہے ایڈوینچر یہاں پر کیا ڈیویلپ ہو رہا ہے یہاں پر ہمیں سائنز آنے شروع ہو گئے ہیں کہ احمد کے ساتھ دبل اس کے بعد آگے ایک تو یہ ہو گیا اور پھر آپ نے لیرنگ کر لی اور بڑھانا ایڈوینچر یہ آپ کی میڈل اسٹوری ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کیسے لیڈر اور شکیل مل کر احمد کو پسانا چاہ رہے ہیں اور خود پیسے لے کے بھاگنا چاہ رہے ہیں تو یہ میری ایڈوینچر کے ساری ہمیں مجھے نظر آنی شروع ہوگی کہ یہ میرا ایڈوینچر کیا مطلب ہوا کہ جب یہ چیز آپ سمجھ جائیں تو آپ کے پاس کنفلکٹ بھی آگیا آپ اٹینشن بھی آگئی آپ ایموشنل اٹینشن بھی آگئی یہ ساری چیزیں بیلٹ اپ ہو گئی اب آپ نے ایڈوینچر کے ساتھ جو ریزیسٹنس ہے اس کو آپ پیپر لیکن آپ نے خیال کہ اپنے خیال اس چیز کا رکھ کہ آپ نے بیسیکلی پروٹیگنسٹ کو جتنی ریزیسٹنس آپ دے سکتے ہیں لیکن اس کے بعد باقی جو آوٹر کنفلکٹ ہیں وہ بھی شامل ہوتی چلی جائیں اور پھر اس طریقے سے ہم انداز ہو جائے یعنی ایک تو دوستہ پرانہ دوستہ اس وہ ہی آپ کو اس سارے کھیل میں لے کر وہ ہی آپ دوخ دینا چالے تو میرا فورت پارٹ جس کے اندر بیسیکلی میرا ایڈوینچر ہوگا دو دفعہ اور میرا چینج ہوگا اس کی جو پریمیس لائن رہی کہ اب بیسیکلی یہ کہہ یہاں پر سٹیٹمنٹ میری آگے جو میں لکھوں گا اپنی پریمی لائن دیوان اپ کرنے کے لئے اس میں یہ لکھوں گا that chaos leads to change so the chaos leads to change ایک بات اور a new moral effect آگیا جو میں نے آپ پہلے کہا تھا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے اس کو تو ایک new moral effect آگیا یہ میری چار پارٹ ہیں کیوں دو دفعہ یہاں پر آگیا چونکہ ہم نے پچھلے پارٹ میں دیکھا میرا third opposition کا پارٹ تھا اس میں chaos unrest شروع ہو چکا تھا وہ ابھی اتنا distinguish نہیں تھا اتنا clear نہیں تھا اس لیے کہ وہ پر آپ کو distinguish چھوڑا مشکل ہو جائے سارے چیزیں کٹھی against آ چکی ہوتی تو chaos تو بن چکا ہوتا ہے تو فورت پارٹ میں پھر adventure آ جائے گا اور adventure یہ chaos ہے یہاں پر clear ہونا چلو ہو جائے گا تو اس part میں adventure کا chaos ہے اس کو clear ہو جائے گا چونکہ اتنا messy ہے اتنا جو ہے وہ آپس میں جڑا ہوا ہے third part کے اندر کہ وہاں پر شاید ہمیں اس کو distinguish کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا لہذا اس کو fourth part میں بھی لارہے ہیں کوئی adventure ہوگا کوئی story ہوگی اس میں change آئے گا ہمیں یہاں پر پتہ لگے گا basically final stake میری protection کی کیا بن گئی ہے یہاں پر اس fourth part میں سمجھ میں آئے گا کہ basically میری final stake کیا اور ہمیں adventure کا یا کیا اس کا ہمیں clearance ہونی یا اس resistance کے میں clearance شروع ہو جائے گی یعنی کہ وہ protagonist کے لئے کتنی messy ہے کتنی problematic ہے وہ یہاں پر ہمیں بہت clear ہو چکی ہوگی viewers اب کیا ہوا کہ اگر میں اس کو احمد شکیل کی سٹوری پر لے آؤں اس والے part کو تو اب کیا ہے new moral effect basically lead کیا کرے گا اپنا vanity تھی یا اس کا moral blind spot تھا اس کو کہاں بھی لے آیا اس کو یہ realize ہو گیا کہ اس کی issue نے اس vanity نے اس moral blind spot نے basically اس کو open کر دیا expose کر دیا اس کے دوست کے لئے چونکہ اس weak point کو سمجھ تھا تو لہٰذا اس کو اب انداز ہونا شروع ہو گیا کہ because of his moral blind spot he has been exposed to شکیل لہٰذا اب وہ کیا کرے گا اس کا دوست شکیل اس کو اس سے confront کرنے کا اس کو سمجھ میں آگیا کہ میں نے اس کو confront کرنا اس لئے میں کہ adventure clear ہو گیا اس کو پہلے نہیں سمجھ میں آرہی تھی کہ میرا لیڈر کے گینس اور شکیل کے گینس ایسا پلان کرنا پڑے گا کہ یہ ساری سکیم پھر اُلٹ ہو کے واپس اس کی طرف آجائے وہ پھر ہمارے احمد کو ایک سیکنڈ چانس مل گیا لائف میں ایک سیکنڈ چانس ملا احمد کو اپنی نیو لائف سٹارٹ کر سکیم ایک سیکنڈ چانس نیو لائف ہو گیا اس کا یہ پر جب ہم آئیں گے تو ایک clever plan بنائے جو undue شکیل کی پلان لے کر آگا تاکہ ساری سٹوری کو دیکھیں اور اپنے چار پارٹ پریمیس لائن کو اس کے اندر رکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ چار پارٹ پریمیس لائن میں کیسے آگتے ہیں یہ پریمیس لائن جو آپ کو شروع میں بڑی لمبی لگے گی لیکن آپ اس کو آہستہ سار ریفائن کر igans آگی 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 سیکنڈ پارٹ کے بنے گا لیکن کیا وہ اس پلان کو اکدام مال لے گا مال لے گا لیکن کیا ہم پارٹو کی طرف آ رہے ہیں with احمد only agreeing to join شکیل after the friend pleads pleads him یعنی کہ اس نے کہا کہ تم لیڈ کرو گے تم لیڈ کرو گے تم ہر اب اتنا ٹالنٹ ہے تم لیڈ کرو گے ہم بینک رابری کریں گے ایکسپیرینس چھوٹی موڑی چوریوں کا پہلے بھی ہے اور تم اس میں سب سے اچھے تھے وہ پلیڈ کر رہا ہے اور لہٰذا تم اس ایڈوینچر کو لیڈ کرو اس ہائسٹ کو لیڈ کرو with the help چونکہ اب وہ پلیڈ تو کر رہا ہے لیکن help چونکہ اس میں ہمارے پاس کیا ہے چونکہ team up کی بات آرہی ہے with the help of old gang leader only احمد leadership and talent can get the money part 2 part 1 میں تو construction آگی اور collector آگیا تیسرے میں اب کیا آگیا میری relationship بننے لگی ہے اور ساتھ میں میرا کیا بن لگا ہے second میں میرا desire اور relationship desire کیا ہے کہ وہ کہ تم نے ہائچ کو lead کرنا ہے اور ہم نے bank robbery کرنی ہے ٹھیک ہے نا یہ میرا desire ہے اور اس کی ہی talent اور leadership کی وجہ سے ہم پیسے حاصل کر سکتے ہیں with the help of leader with the help of leader یعنی کہ شکیل اور leader مل کے تو لہذا یہ میرا ایک relationship develop ہو گیا تو یہ میرا part 2 آگیا تو اب part 3 میں کیا ہوگا when احمد discovers that شکیل is double crossing him and is setting him up take the fall of the heist take the fall of the heist so that leader and شکیل can run with the money part 3 ہو گیا تو part 3 میں کیا آگیا میرا کہ resistance اور adventure resistance بھی آگئی کہ basically وہ setting him up کر رہا ہے اور adventure یہ آکے کہ یہ run کر رہے ہیں plan کر لیا ہے کہ یہ پیسے لے کے بھاگیں گے اور اس کو پسائیں گے احمد کو پسائیں گے تو لہذا میرا resistance اور adventure یہاں پہ کری part 3 اور اب آخری part میں ہم آئیں گے احمد realizes this entitlement or pride has left him open for beat rail ٹھیک ہے نا چونکہ ابھی adventure clear ہو گیا resulting him جو بھی میں پہل بیش کر گئے resulting him in confronting شکیل converting شکیل street tree and constructing a plan to bring back the situation back in favor of him تو یہ میرا چوتھا part بن جائے گا اب اس premise line کو آپ اس کو refine کر سکتے ہیں یعنی اس کے word wording کی باز لیکن آپ کو point 4 سمجھ میں آگے کہ یہ میری پوری میرے invisible structure جو مجھے گھوم رہا تھا اس کو میں invisible بے لانے کے لیے مجھے premise line کی help چاہیی تھی اور میں نے اس premise line کے چار part کو بنا کر اپنی story اپنے پاس رکھ لی ہے نو آپ اس میں تھوڑا چینجم بھی آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے ایک دفعہ لکھ لیا تھا تو بس ختم اگر آپ through the plot جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں چیز ڈالنا چاہتا ہوں تو آپ کو پھر اپنی اس premise line کو چینج کرنا پڑے گا پرمیس لائن تو views آج کی کلاس کے لیے اتنا ہم story development کے process کو آگے لے کر چلیں گے ہماری کچھ classes اور اس پر چلیں گی اور اس کے بعد ہم اس position میں آنیں کہ ہم بہت confidence سے کسی سے بات کر سکتے ہیں آپ confidence ہونا چاہئے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کیا اس کے پیچھے logic ہے نہیں so thank you very much ملتے ہیں اکلی class میں بہت چل thank you very much